اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کوئی اچھی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو یہ ہے میں نے سوچا تو وہ اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے جس میں ہو سب کی جان تو وہ ہے ہماری پیاری چائے ہاں جی ہم چائے کے بغیر تو ہرگز ہرگز نہیں رہ سکتے چائے ہمیں بہت ہی ہوتی ہے پیاری جس دن ہم چائے نہیں پیتے ہمارے دن کی شروعات نہیں ہوتی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک ٹی بیک آپ کو جس کمپنی کی چائے پسند ہے آپ اس کا ایک ٹی بیک لے لیں اس کو آپ ڈال دیں کپ میں اور میں ٹو ٹی سپون لیتی ہوں شگر کی جو شگر نہیں پیتے وہ نہ ڈالیں اور جو پیتے ہیں ون یا ٹو جتنی بھی پیتے ہیں وہ تو ہرگزی کی اپنے چوئیس ہے تو اب میں نے ڈال دیا ہے پانی تو اب میں اس کے اندر گرم پانی ڈالوں گی اور میں زیادہ نہیں میں صرف اس کے اندر ہاف کپ آف وچر ڈالوں گی یا ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ کیونکہ جب زیادہ پانی ہو جاتا ہے تو چائے کڑک اور مزیدار نہیں بنتی اور چائے کڑک نہ ہو اور ہم اس کو پینے اور ہمیں مزا آجائے ایسا ہو نہیں سکتا اس لیے ہمیں بنانی ہوتی ہے کڑک چائے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا ہلانا ہے اور اوپر سے کر دینا ہے ہم نے اس کو کور اور ہم نے اس کو 2 سے 3 منٹ ایسے ہی کور کر کے رکھنا ہے تو پھر ہم اس کو کور اتاریں گے اگر یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو گئی ہو تو آپ اس کو مائکرو ویف اوون میں بھی رکھ سکتے ہیں چند سیکنڈ نہیں تو آپ ایسے ہی اس کے اندر ڈال لیں دودھ میں ڈالتی ہے اس کے اندر کنڈنس ملش کیونکہ یورپ میں کنڈنس ملش ایزلی مل جاتا ہے یہ تھوڑا گارا سا دودھ ہوتا ہے آپ کے پاس جو دودھ ہے اگر نارمل ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کے اندر 1.5 ٹی سپون ڈالا ہوگا یہ کتنی کڑک اور کتنی مزیدار چائے بنی ہیں جن لوگ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری جو چائے ہے وہ کڑک نہیں بنتی ہمیں ٹی بیکس والی چائے پسند نہیں ہے ہمیں سیپری ٹی پسند نہیں ہے تو آپ کو ایک بات بتاؤں سیپری ٹی بہت ہی زیادہ ہیلدی ہوتی ہے جس چائے کو ہم کار کار کے ایسے اس کو بتانی اتنا پکا پکا کے بناتے ہیں چلے میں آپ کو وہ بھی طریقہ سکھا دوں گی لیکن اگر آپ نے ہیلدی چائے پینی ہے تو آپ سیپری ٹی پینے آپ کو سب سے پہلے اپنی ہیلدھ ہونی چاہیے پھر آپ کو ٹیسٹ ہونا چاہیے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ